رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غصے پر ایکشن لے سکتا تھا مگر صبر اختیار کرتا ہے کسی کو کوئی بچہ گالی دے تو تھپڑ تو مار سکتا ہے نا بڑا تھپڑ مارے تو یہ گالی تو دے سکتا ہے نا اپنا غصہ نکال سکتا ہے فرمایا جو شخص اس کی بیوی ہے وہ اس کو غصہ دلا رہی ہے تو اس کو دو لگا سکتا ہے لیکن نہیں لگاتا سبر کرتا ہے سبحان اللہ بعض لوگ اپنی بیوی کی بد کلامی سے پریشان ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے امتحان ہوتے ہیں وہ چیلنج بھی ہوتے ہیں اور چانس بھی ہوتے ہیں امتحانات کو اپنے لئے چانس بنا لینا یہ بہت بڑی خوبی ہے وہ بد کلامی کر رہی ہے یہ اس کا امتحان ہے اگر یہ سبر کرتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتا تو اس کا بہترین چانس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ ہوروں کو کھڑا کرے گا اور جو اپنے غصے کو پی جانے والے تھے اپنے غصے پر عمل کرنے ایکشن لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ پہلے تم پسند کر لو جو بجیں گی وہ ہم غصے والے کو دیں گے جو غصوں پر عمل کرتے تھے وہ ان کو ملیں گے تم پہلے پسند کر لو تو یہ ہے تو پریشانی کی بات اللہ ہدایت دے ہماری عورتوں کو بھی وہ ایسی بات نہ کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کے ساتھ و عقل و دین یہ بلٹ ان ہے یہ ان کی جبلت ہے یہ ان کی سرشت ہے کہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے اب تو سمجھے کہ اس نے میری عقل کے مطابق ہونا ہے تو تو ہو نہیں سکتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقل کی کمی کا بتا دیا تو پھر اب آپ کیا تصور کرتے ہو کیوں غصہ کرتے ہو اس پر اس کو مذہور سمجھو اس کو ایکسکیوز کرو اس لیے کہ بچاری نے جتنی عقل ملی اتنی استعمال کرنی ہے تو گھر کے جھگڑوں کو اس طریقے سے چانس بنایا جا سکتا ہے کہ بہترین چانس ہے کہ یہ مجھے تپا رہی ہے اور میں نے صبر کر کے پھورے پسند کرنی ہے